دوستو ہر شخص اپنے شادی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی ان شادیوں میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں جو انسان کو ہسنے پر مضبور کر دیتی ہیں اب ذرا اس ویڈیو کلپ پر نظر ڈالیے دیکھئے کیسے جب یہ اپنی دلہن کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دلہن کے ساتھ زمین پر گر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا جب اوقات نہ ہو تو بڑا کام نہیں کرنا چاہیے اب انہوں نے اتنا بھاری بھرکم بیانہ دہی لیا ہے تو پوری زندگی اس سے اٹھانا پڑے گا دوستو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو دیکھ کے اپنی ہسی نہیں روک پائیں گے دیکھئے کیسے یہ دلہ بندر کی طرح کوٹتا ہوا جا رہا ہے اب یہ کوئی شادی کے رسم ہے یا پھر دلہے کے ساتھ کیے جانے والا مزاک اب جو کچھ بھی ہو لیکن اس ویڈیو کو دیکھ کے ہسی بہتا ہی دوستو ہماری اگلی ویڈیو دیکھ کے آپ کے موں سے نکلے گا اب ذرا ان بھائی صاحب کو ہی دیکھ لیجے کیسے انہوں نے کنٹرول صدقہ استعمال کیا ہے دیکھئے کیسے یہ بمبو کی طرح کھڑے ہیں بات جب جائی مالا ڈالنے کی آتی ہے تو بھی یہ بھائی صاحب اپنی جگہ سے نہیں ہلتے اور بلکل سیم پوزیشن پہ کھڑے ہو کے جائی مالا دلہن کے اوپر فیک دیتے ہیں باری جب میٹھا کھانے کی آتی ہے تو بھی بھائی صاحب اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہلتے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ یہ بلکل نہیں ہلیں گے یہاں دیکھئے جب دلہ دلہن ایک دوسرے کو جائی مالا پہنانے جاتے ہیں تو نہ جانے ان کے رشتداروں کے اندر کیا چل مچتی ہے اسی چل میں ایک ایسا کانڈ بھی ہو جاتا ہے جو ہمیں حیران بھی کرتا ہے اور ہساتا بھی ہے دیکھئے کیسے دلہے کے ساتھ میں کھڑے ہوئے شخص نے دلہے کو اٹھا لیا اب باری تھی دلہن کو اٹھانے کی پھر کیا تھا پھر دوسرے بھائی صاحب آئیں اور انہوں نے دلہن کو اٹھا لیا یہاں تک تو بلکل ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی یہ دلہن نیچے اترتی ہے اس شخص کو جور تار تھپڑ لگا دیتی ہے اس تھپڑ سے یہ شخص اتنا زیادہ گستہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بی بی کو ہی تھپڑ لگا دیتا ہے یہاں دیکھئے کیسے یہ لڑکا اپنی ہی شادی میں ناچ رہا ہے اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید اسے امید بھی نہیں تھی کہ اس کی شادی ہو جائے گی جب ہی تو یہ اپنے دوست کے کندھے پہ بیٹھ کے ناچ رہا ہے ویسے دوست تو اگر شادی وقت پہنا ہو تو لڑکے کیسے ہو جاتے ہیں یہ بھی دیکھ لیئے دیکھئے کیسے یہ لڑکا ناچتے ناچتے پلیس والے کو روکتا ہے اور اس کی پپی لے لیتا ہے اب اسے یہ تو صاف ہو گیا کہ بھائی صاحب لڑکوں کی شادی جلدی کروا دینی چاہیے ورنہ وہ کوئی بھی کانڈ کر سکتے ہیں یہاں دیکھئے کیسے یہ دلہا اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھا ہے اور بگل میں اس کی سالی بھی بیٹھی ہے لیکن اس دولے کا دھیان اپنی ہونے والی بی بی پہ کم اور سالی پہ زیادہ تھا تب ہی تو بیٹھ کے یہ کافی دیر سے بات کر رہے تھے اور پھر نہ جانے ان دونوں میں ایسی کیا بات ہوئی کہ دونوں اسٹیج پہ ہی ایک دوسرے کو کس کر لیتے ہیں یہ نظارہ بھی گجب تھا دوستو اب یہاں دیکھئے کیسے یہ دلہا دلہن ایک دوسرے کو جائے مالا پہناتے ہیں دیکھنے میں آپ کو کچھ بھی عجیب نہیں لگتا ہوگا لیکن تھوڑے دیر بعد ہی دلہے کا پجامہ نیچے آ جاتا ہے اب بھلا کس نے سوچا تھا کہ کسی دلہے کے ساتھ اسٹیج پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دوستو بھارت میں ہر ایک شادیوں میں ہلدی کی رسم ہوتی ہے یہ رسم دلہا دلہن کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے لیکن یہاں دیکھئے یہ عورت ہلدی کس جگہ پہ لگا رہی ہے آخر یہ مہلہ بدن کے کس حصے کو گورا بنانا چاہتی ہے یہی سمجھ سکتی ہے یہاں دیکھئے جب ان بھائی صاحب کو ورمالا اپنی دلہن کو پہنانا تھا تو انہوں نے کیا کر دیا ذرا دیکھئے تو کیسے یہ ورمالا اپنی دلہن کو نہیں بلکہ سالی کو پہنا دیتا ہے اور پھر اس طرح سے ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے کچھ ہوئی نہیں ویسے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں کمنٹ بوکس میں یہ تو لکھ کے بتائیے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں دوستو اب ذرا اس کھڑوس دلہے کو بھی دیکھ لیجئے جب اس کی سالی اسے رسول اللہ کھلانا چاہتی ہے تو یہ منع کرتا ہے لیکن جب یہ رسول اللہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنا مو کھولتا ہے تو اس کی سالی رسول اللہ خود ہی کھا لیتی ہے یہاں دیکھئے کیسے اس مہلہ نے ان دونوں کو ورمالا دیا تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہنا سکے اور دلہن نے ورمالا پہنا بھی دیا لیکن جیسے ہی دولہ ورمالا پہناتا ہے ورمالا نیچے گر جاتا ہے پھر اس مہلہ نے اس لڑکے کو دوبارہ ورمالا دیا تاکہ وہ دلہن کو پہنا سکے جب یہ لڑکا دوبارہ ورمالا پہناتا ہے تو ورمالا پھر نیچے گر جاتا ہے اب کی بار تو یہ لڑکا بہت خصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑکی بہت پتلی ہے اگر اتنی ہی موٹی لڑکی چاہیے تو بہتر ہے کہ آپ ہاتھی سے سادھی کر لیں دوستو اب ذرا آگے دیکھئے جب یہ لڑکی اس لڑکے کو رسول اللہ کھلاتی ہے تو لڑکا منع کر دیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد خودی پلیٹ سے اٹھا کے کھا لیتا ہے چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ